نمشکار مطرو میں کال می ایتھسٹ آپ کا اپنے چینل پہ سواگت کرتا ہوں پچھلی باری ہم نے بھگوان سے سکھا کہ کیسے لڑائی کریں اور پچھلی باری بھگوان نے ہمیں بتایا کہ انگلی کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے انگلی تب تک کرنی چاہیے جب تک انسان راضی نہ ہو جائے آئیے بھگوان کرشن ہمیں اور آگے کیا سکھاتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے سو لیڈ اس ریڈ اور آپ کال می ایتھسٹ پرسنگ اپریوکت بہت سے ہیتھوں کو دکھلا کر یدھ نہ کرنے میں انیک پرکار کی ہانیوں کا ورنن کرنے کے بعد اب بھگوان یدھ کرنے میں دونوں دھرہ سے لاب دکھلاتے ہوئے الجن کو یدھ کے لیے تیار ہونے کی آگیا دیتے ہیں تو اب بھگوان کہہ رہے ہیں لڑنے کے لیے تیار ہو واتس آئیے کیسے بھگوان آگیا دیتے ہیں یا تو تو یدھ میں مارا جا کر سورگ کو پرابت ہوگا اتھوہ سنگرام میں جیت کر پرتفی کا راجب ہوگے گا اس کارن ہے ارجن تو یدھ کے لیے نشچے کر کے کھڑا ہو جا بھگوان اب ارجن کو سورگ کا لالج دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تو مر گیا تو بھی تیری جیت کیونکہ تو سورگ میں جائے گا اور اگر تو جیویت رہا تو پوری پرتفی کا راجب دی رہا ہوگا تو ایک جگہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہہ دے کام کرود محلوب ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا بھگوان ہمیں لوبھ دے کر لالائت کر رہا ہے اور ارجن کو کہہ رہا ہے کہ لڑنے کے لیے پتر تیار ہو جا پرسنگ اپیوت شلوک میں بھگوان نے یدھ کا فل راجے سکھ یا سورگ کی پرابتی تک پتلایا کنتو ارجن نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس لوگ کے راجے کی تو بات ہی کیا میں تو ترلوکی کے راجے کے لیے بھی اپنے کلیش ناش نہیں کرنا چاہتا جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ ارجن انسان ہے اور وہ انسانوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے کو اس دلتی کا راجے نہیں چیئے میں بندے نہیں مارنا چاہتا یہ میرے رشتہ داروں میں ان کو نہیں مارنا چاہتا اتا جسے راجے سکھ اور سورگ کی اچھا نہ ہو اس کو کس پرکار یدھ کرنا چاہیے یہ بات اگلے شلوک میں بتلائی ہے بھٹ ارجن کے سوال بھی بیکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جسے راجے سکھ جسے راجہ نہیں بننا یا سورگ میں نہیں جانا اس کو اچھا ہی نہیں ہے اس کو ٹینشن نہیں ہے مست مولا بند ہے اس کو کس پرکار یدھ کرنا چاہیے اب اس شلوک میں ہم پڑھتے ہیں جیپ راجے لا بھانی اور سکھ دکھ کو سمان سمجھ کر اس کے بعد یدھ کے لئے تیار ہو جا اس پرکار یدھ کرنے سے تو پاپ کو نہیں پرابت ہوگا تو ارجن کہہ رہا ہے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے تو میں کس لئے یدھ کروں تو بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اگر تو لڑا تو نے لڑائی کری اپنے رشتہ دار مارے تو تو یا تو سورگ جائے گا یا پھر تجھے پوری دھلتی کا راجہ بنے گا ٹھیک ہے پٹھ اگر تو نہیں لڑتا ہے تو تو پاپ کر رہے ہیں اور نہ لڑنا is پاپ اقارڈنگ تو بھگوان میں نہیں بول رہا یہاں پر لکھا ہوا ہے نہیں لڑا aپ ڈیوٹا why is this a sin پر تینہی تک حروم سورگ کہ تو تینہی تک حروم سورگ چیز کا حریب چیز کا حریب واقعی حریب چیز کا حریب یدھ کا اوچتے صد کر کے ارجن کو سمتہ پور وقت یدھ کرنے کے لئے آگیا دی اب کرم یوک کے سندھاندھ سے یدھ کا اوچتے بتلانے کے لئے کرم یوک کے ورنن کا پرستاونا کرتے ہیں دیکھ لو جی پرستاونا کیسے کرتے ہیں آگے بھگوان بولتے ہیں یہ بدھی تیرے لئے قیان یوک کے وشے میں کہی گئی اور اب تو اس کو کرم یوک کے وشے میں سن جس بدھی سے یکت ہوا تو کرموں کا بندھن کو بھلی بھانتی تیاغ دے گا یعنی سربتہ نشت کر ڈالے گا تو بھگوان کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے میں نے بولا تھا وہ گیان یوک کے وشے میں کہی گئی بات تھی اب تو اس کو کرم یوک کے وشے میں سن اس کو سننے کے بعد جو تو کرموں کے بندھن میں بندھا ہوئے نا اس سے تو مقت ہو جائے گا ارجن this attitude of mind has been presented to you from the point of view of گیان یوگا now hear the same as presented from the standpoint of کرم یوگا the یوگ of selfless action equipped with this attitude of mind you will be able to throw off completely the shackles of کرمہ مدلب اب تو کرم یوگ کے حساب سے دیکھ if you listen as per کرم یوگ you will completely eliminate the shackles of کرمہ پرسنگ اس پرکار کرم یوگ کا ورنن کی پرستاونا کر کے اب اس کا رہش سے پور محتوے بتلاتے ہیں جلو جی رہش سے سامنے آنے والا ہے let us see اس کرم یوگ میں آرمب کا ارثات بیج کا ناش نہیں ہے اور الٹا فل روپ دوش بھی نہیں ہے بلکہ اس کرم یوگ روپ تھرم کا تھوڑا سا بھی سادن چن مہیتو روپ مہان بھے سے رکشہ کر لیتا ہے تھوڑا سا انگلیش میں بھی پڑھ لیتا ہے شاید تھوڑا سمجھ آئے in this path there is no loss of effort nor is there fear of contrary result even a little practice of this discipline saves one from the terrible fear of birth and death ملکی یہ جو کرم یوگ یہ ہے اس کے اندر کوئی effort نہیں لگتا نہ کوئی ڈر ہوتا ہے تھوڑی شی بھی اس کی practice کرنے سے ہمیں جو جنم اور مرن کا ڈر ہے اس سے ہم مک تو یاتے ہیں پتہ نہیں بھگوان کیا بڑھ رہے but personally speaking میں جب پیدا ہو رہا تھا تو مجھ اس کا ڈر نہیں تھا ہاں مرنے کا بھی اتنا ڈر نہیں ہے but painless death ہونی کی ہے مرنے کے بعد میں کیا فیل کروں گا I don't know بڑا life میں بڑا کچھ کرنا ہے تو ابھی تھوڑا سا جندہ ہی رہنا چاہتا ہوں جب اندہ کرم یوگ کے گیان کو سیکھ لیتا ہے تو اسے نہ جنم کا نہ مرن کا کوئی اس کو تو فرق نہیں پڑتا تو جتنے بھی لوگوں نے یہ گیتہ پڑی ہے نا جو بھی یہ دھرم گروہ ہیں جنہوں نے ہمیں گیتہ سکھائی ہے وہ میرے خیال سے جو پیدا ہونے کا ڈر اور جو مرنے کا ڈر ہے اس سے بڑی اوپر چلے گئے ہیں مقت ہو گئے ہیں جی در سے میرے کہا کرم یوگ کے اندر پڑے ہیں تو آئیے کرم یوگ کے بارے میں تھوڑا سا اور جانتے ہیں پرسنگ اس پرکار کرم یوگ کا مہتفہ بتلا کر اب اس کے آچرن کی ویدھی بتلانے کے لئے پہلے اسے کرم یوگ میں پرماوشک جو صدھی کرم یوگی کوئی نشچہ مقتہ ستھائی سمبدھی ہے اس کا اور کرم یوگ میں بھادک جو ساکام منشیوں کی بھن بھن بدھیاں ہیں ان کا بھید بتلاتے ہیں اب یاد دیکھو میں نا ہندی بولتا ہوں بڑی ہندی نا بڑی ٹف ہے تو اگر بھگوان کو ہمیں گیتہ سکھانی تھی نا تو سرال بھاشا کا استعمال کرنا چاہیے تھا جو میرے جیسے کو بھی سمجھ میں آجے اور پتہ نہیں کئی لوگ تو اسے پڑھتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھو یار ابھی تک میں نے پڑھی ہے بورنگ کتاب بسی دیسی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا جس کو ہے نا کہ پتہ نہیں اس کو کیا مل گیا ہے ہیرے موتی مل گیا ہے وہ مندہ بول رہا ہے جھوٹ یا تو آپ اس کو پڑھ کے لوگوں کے آگے بکواس کرو تو لوگ آپ کو پنتھا موتھا دیکھتے ہیں آپ کو پیسے چڑھاتے ہیں بہت یہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور آج کل لوگ اس چیز کو پیسہ چڑھا رہے ہیں جس چیز کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو تھوڑا بہتا سکیم بھی لگتا ہے آگے بڑھتے ہیں ہی ارجن اس کرم یوگ میں نشچہ مکتہ بدھی ایک ہی ہوتی ہے کینٹو استھر وچار والے نشچہ ہی بہت بھیدوں والی اور انند ہوتی ہیں ارجن مطلب کی کرم یوگ کے اندر بندہ ایک چیز پہ فوکس رہتا ہے جو سے اس نے گھوڑے والے وہ سائیڈ والے لگا رکھے اور جو اگنورنٹ بندے بتائے ہیں وہ ہر ایک جنگہ میں سوچتے ہیں لیکھ چیز میں وہ فوکس نہیں کر پاتے ان کا فوکس کمجور ہوتا ہے یہ تو بات دیکھو ٹھیک ہے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو کسی چیز پہ آپ اچیف کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اسی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے ادھر ادھر کی چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے اگر تو بھگوان یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھگوان اچھی بات بھی ہوتی ہے یوگے نشچ مکتہ بدھی کا اور تیاغ کرنے یوگے ساکام انشیوں کی بدھیوں کا سوروک بتلا کر اب تین چلوکوں میں ساکام بھاو کو تیاجے بتلانے کے لئے ساکام انشیوں کا سورو بھاو سدھانت اور آچار ویوار کا ورنن کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کون سا ورنن کرتے ہیں بھگوان ہے اجن جو بھوگوں میں تنمے ہو رہے ہیں جو کرم فل میں پرشنسک وید باقیوں میں پرتی رکھتے ہیں جن کی بدھی میں سورگ ہی پرم پراپے وستو ہے وہ جو سورگ سے بڑھ کر دوسری کوئی وستو ہی نہیں ہے ایسا کہنے والے ہیں وے اویوے کے جن اس پرکار کی جس پشپت یعنی دکھاؤ شبکتوانی کو کہا کرتے ہیں جو کی جنم روپ کرم فل دینے والی ایوہ بھوگ تتہ اشورے کی پرابتی کے لئے نانا پرکار کی بہت سی کریاؤں کا ورنن کرنے والی ہیں اس وانی دوارہ جن کا چت ہر لیا گیا ہے جو بھوگ اور اشورے میں اتینت آسکت ہیں ان پرشوں کی پرماتما میں نشچہ مکتہ بدھی نہیں ہوتی ملو یہ جو بھی چیزیں لیشیں ہیں اگر وہ بندہ ایسے کرتا ہے کہ کسی سورگ کی اچھا کرتا ہو یا کسی پھل کی اچھا کرتا ہو وہ ڈیٹرمنیٹ نہیں ہوتا میں جس کو کوئی ریزلٹ چیئے وہ بھگوان کے حساب سے ڈیٹرمنیٹ نہیں ہے میرے خیال سے وہ کرم کرتے رہو پھل کی اچھا مت کرو والا کنسپٹ ہے شاید آگے بھی آئے گا الڈین those who are full of worldly desires and devoted to the letter of vedas would look upon heaven as the supreme goal and argue that there is nothing beyond heaven are unwise بھی سورگ سے آگے کچھ نہیں ہے وہ ماننے والے لوگ unwise ہیں they utter flowery speech recommending many rituals of various kinds for the attainment of pleasure and power with rebirth as their fruit those who minds are carried away by such words and who are deeply attached to pleasure and worldly power cannot attain the determinate intellect concentration on God ملجین کو کسی بھی چیز کا لالچ ہے اگر آپ پڑھائی کر کے ریزلٹ لانا چاہتے ہو پاس ہونا چاہتے ہو اس چیز کا بھی لالت ہے تو آپ بھگوان کے اوپر کونسنٹریٹ نہیں کر رہے ہیں تو جو لوگ گیتہ پڑھ رہے ہیں کیا وہ بھگوان کے اوپر کونسنٹریٹ نہیں کر رہے ہیں ایسا بھی کوئی سین ہے it is interesting مطلب کئی جگہ پہ اپنے آپ کو ہی کونٹریڈکٹ کر دیا گیتہ ملکو آپ لوگ جنہوں نے پڑھا ہوئے وہ ملکو اچھے سے بتانا کہ اس کا کیا مطلب ہے I think I'm getting it wrong and I'm comfortable saying it I know it is really hard to listen to this میرے لئے پڑھنا بھی بہن مشکل ہے اور ابھی تک بنے رہنے کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں جو بھی آج ہم نے پڑھا اس کے لئے let us think and you can call me a atheist موسیقی